اور اس میں حضرت امام علی مقام کی مظلومیت بے وسیع بے قسیع اس انداز پر بیان کیا جاتا ہے اور ان واقعات کو بیان کر کے ہمارے دلوں میں یہ غم پیدا کرنے کی کوشش کیا جاتی ہے اور یقینا ہم اس دردناس واقعات کو سالمانہ واقعات کو سن کر رہنے بیان پر ہوئے اسے ہمارے سن کر ہماری آنکھوں میں آسو کیا جاتے ہیں لیکن اگر اس سے ہٹ کر آپ سوچیں وہ امام علی مقام کربلا کے باقیات جو ہماری سماعتوں کے حوالے کیلئے جاتے ہیں اور اس میں یہ بات آتی نہیں مجبور تھے کیا حسین مجبور تھے دل مانتا ہے کم مجبور تھے حسین جب فضلی طور پر ایک انسان مجبور ہوتا ہے جس اہد میں وہ اس کا بچپنے کا آرہ ہوتا ہے تین سال پر چار سال کا بچہ مجبوری تو ہوتا ہے کھانے کے لئے پینے کے لئے جب بھی ضرور پر پورا رہنے کے لئے ایک مجبوری کے دور جب حسین و حسین کو اس زمانے میں مجبور نہیں گئے تو جوانی میں کہاں سے مجبور ہوں گے آپ تصور کیجئے جس وقت نبی نے پردہ فرمایا اس وقت امام حسین و حسین کی کیا عمر تھی ساتار سال عمر تھی اور نبی نے پہلے فرمایا تھا کہ یہ حسین و حسین جنتیوں کے سردار ہیں اب سائے دو تین سال پہلے فرمایا ہوگا تو جب دو تین سال پہلے فرمایا ہوگا تو اس وقت حسین و حسین کی عمر کیا تھی تین سال اور چار سال تو تین چار سال کی اس کم سن عمر میں جس حسین اور حسین کو نبی نے جنتیوں کا سردار بنا دیا ہو وہ حسین مجبور ہو سکتا ہے وہ مجبور نہیں تھا یہ آزمائش تھی اور حسین اور حسین نساس مائش میں پورا اترمہ تھا اور یہ واقعہ ہونا تھا سچائیے اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوا اب یہاں سے جو آپ کو کنسٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کچھ ہوا وہ کس کے لئے ہوا شاید یہ احساس ہمارے دلوں میں کم ہوگیا ہے ہم ان مجلسوں کا انعقاد تو کرتے ہیں شرکت بھی کرتے ہیں لنگریں بھی کرتے ہیں سبیل بھی کرتے ہیں ان کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں محبتوں اور عقیدتوں کا نظرانہ بھی پیش کرتے ہیں لیکن جس کو بچانے کے لئے حسین اور حسین نے اپنی اور اپنے خانوادے کے سارے قربانیاں دے دی وہ چیز آج ہماری زندگی میں جائے رہا ہو گئی اس پر ہمارا عمل مکمل نہیں ہے یہ قربانیاں کیوں دیں امام حسن کے زندگی دیکھو کیوں قربانیاں دیں کیوں دیں صرف اس لئے دیں کہ میرے نانا کی امت دین پر قائم رہے دین اس میں بچا رہے دین باگو ساپ رہے دین میں کوئی خلق نہ ہو امت میں فوریزی نہ ہو اس لئے دیں نا تو جس مقصد کے لئے حضرت امام حسن نے قربانی دی کیا اس مقصد کو آج ہم نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے بتاؤ نا پچھ سے یاد منا لینا جشنوں سے سبیلوں سے لنگروں سے کیا یہ محبت کی تکمیل ہو جاتی ہے انہوں نے دین بچانے کی امارت دے دی حکومت دے دی زندگی قربان کر دی کس لئے کہ میرے نانا کا دین محفظ رہے یہ دین آنے والی نسلوں میں پوری سچائی اور حرکانیت کے ساتھ کنچے اس کے لئے قربانی دینا تو کیا اسے ہم نے اپنے زندگی میں اس مضبوطی کے ساتھ رکھا ہوا ہے جس کے لئے انہوں نے اتنے قربانی تھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے پیدا آپ حضرت امام آلی مقام کو دیکھیں کربلا کے بیدان میں آئے جنگ کرنے آئے تھے کوئی جنگ کرنے آئے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کوئی جنگ کرنے کے لئے لے آتا ہے کیا جنگ کرنے تو نہیں آئے تھے آپ آئے یاد رکھیں یہ واقعات کربلا جو کچھ ہوا ہے نا یہ کچھ اچانک نہیں ہوا ہے حسن اور حسین پیدا ہوئے ایک طبی سے بشارتیں نبی نے دینی شروع گئے حسن کے بارے میں فرمایا تھا نبی نے کہ یہ میرا بیٹا کا امت کو خورجی سے بچائے گا اور ایک سلے گر آئے گا آپ دیکھئے آج حضرت امام آلی مقام حضرت امام حسن کا وہ قدم ہمارے لئے ہدایت کی رحمہی کرتا ہوا نظر آئے آج دیکھئے بچارہ آئے آج بچارہ ہے حضرت امام حسن کا یہ قدم ہمیں بچارہ آئے گمرہی سے آپ بہرد کن ہیں آج بچارہ ہے حضرت امیر مانویٰ کے حوالے سے جو بکواسیں ہو رہی ہیں ہمیں اس گمرہی سے حضرت امام حسن ہی کا قدم بچارہ آئے کہ اگر حضرت امیر مانویٰ کے بارے میں جو یہ راگزی اور یہ سب جو بدبخت کہہ رہے ہیں اگر یہ صحیح ہوتا تو سوال حضرت امام حسن پر قائم کرنا ہوگا کہ ایک علی کی اولاد کرولا نے دین کے لیے اپنے معصوم بچوں کو قربان کر دے اور دوسری علی کی اولاد ایک ظالم سے سلک کر دے تو حضرت امام حسن کا یہ قدم ہمیں بتا رہا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو حضرت امیر معاویہ کے بارے وہ حق نہیں ہے آج پھر ہمیں گمراہی سے حسن کی قربانی بتا رہی ہے کہ امیر معاویہ حق پر تھے مشاجرات صحابہ ہوتے رہتے ہیں اس میں انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے لیکن آج بھی ان کا یہ قدم ہماری رہنمائی کر رہا ہے تو یہ سب جو روچ ہوا وہ دین کے لیے ہوا ریمام حسن نے کرولا میں جو قربانی دین کے لیے دین کے تحفظ کے لیے دین وانا بچوں کو کوئی جنگ میں اگر طاقت کی جنگ ہوتی حکومت کی جنگ ہوتی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے لیے جنگ میں جاتا ہے کیا سبائیوں کو جاتا ہے سبائیوں کو جاتا ہے نا جنگ میں چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں جاتا ہے لیکن ایک سوال تو بنتا ہے کہ حالات تو پرخطر تھے لوگوں نے دعوتیں دی تھے اور اسی پرخطر حالات کے حضرت امام حسن نے حضرت امام مسلم کو پہلے بھیجا آگاہ تو تھے نا کہ حالات پرخطر ہیں ان کوہیوں کا بھروسہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں پھر ایسے حالات میں بھی حضرت امام حسین کو پری طوشن تو لینا چاہیے تھا نا چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا یہ سمجھ میں آتی نا بات لیکن حضرت امام حسین پورے خاندان کو لے کے کہے تھے کیا بات ہے آپ دیکھیں حضرت امام حسین جانتے تھے جو کچھ ہوا ان کی لائمی میں نہیں ہوا یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں یہ کہہ دینے سے کام چل جائے گا نہیں ہم آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے مولا کن چیزوں سے آزمائے گا ہم آزمائیں گے خوف سے ڈھوک سے مال کے نقصان سے جان کے نقصان سے اولاد کے نقصان سے ہم ضرور آزمائیں گے تو ظاہر جب رب نے یہ فرمایا کہ ہم آزمائیں گے تو مولا اتنی بڑی آزمائیش میں پورا اُترے گا کون کون دے گا یہ انتحان اس کا کوئی موڈل بھی تو ہونا چاہیے جو ایک وقت ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بے شمپیاں اور حسول کو دیکھیں آپ سب کی زندگی میں آزمائشیں آئیں لیکن یہ پانچوں چیزوں کی آزمائشیں کسی کی زندگی میں ایک ساتھ نہیں آئیں کسی کے ساتھ ایک آئیں کسی کے ساتھ دو آئیں لیکن یہ پانچوں چیزوں سے آزمائیا کسی کو نہیں گیا تو مولا تو نے فرمایا ہے کہ ہم آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے بھوک سے پیاس سے خوف سے مال کے نقصان سے جان کے نقصان سے اولاد کے نقصان سے تو مولا اس کا کوئی موڈول بھی تو ہونا چاہیے کون دے گا ان پانچ چیزوں کا انتحان اب پیارے کرولا کو دے گو آزمائیں گے ان پانچ چیزوں اس کی کوئی مثال تو ہونا چاہیے نا تو کرولا میں امام علی وآمبو مثال پیس کرتے ہیں بھوک بھی ہے خوف بھی ہے جان کا نقصان بھی ہے اولاد کا نقصان بھی ہے ساری آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور انتحان دے رہے ہیں اور ان بچوں کو بچوں کو لانے کیا ضرورتی اس لیے میرے پیارے اگر یہ حضرت زہرالابدین نہ ہوتے حضرت زہنب نہ ہوتی تو مجھے بتاؤ خانواد اہل بیت کے بچے جوان کو سب شہید کر کے گئے اب گرولا میں جو کچھ ہوا اس واقعے کی خبر دینے والا کون ہوتا اگر یہ نہ ہوتے یزیدی تو ہوتے نا یزیدی تو ہوتے نا تو یزیدی دیتے تو وہ اپنے حساب سے دیتے آج ہم سنی مسلمانوں کو وہ حقائق تو معلوم نہ ہوتے نا پھر یزیدی اپنے حساب سے ان واقعات کو بنا کر لوگوں تک پہنچاتے اس لیے کہ جب کوئی نہ ہوگا تو اہل بیت کے لوگ ہی کربلا کے واقعات کی حقیقت لوگوں تک پہنچائیں آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں پھر پلانٹ کی لیکن یہ سب کیا کیوں وہ سب پیارے ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے آقا کے امتیوں کے لیے کیا ہے اے لوگوں جو دین تمہیں خدا کے فضل سے ملا ہے جو ایمان تمہیں رب کی توفیق سے حاصل ہوا ہے وہ دین بڑا قیمتی ہے وہ ایمان بڑا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے ارے مال و ذر کی بات تو چھوڑو اگر جان دے کر بھی بچانا پھرے تو یہ سوڑا سستا ہے مہگا نہیں میرے پیارے صرف بعد میں کہا کرتا ہوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں حسینیت یہ نہیں ہے کہ لنگر و کھچڑے بنا لیے جائیں حسینیت یہ ہے کہ جس دین کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اس دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز کرو اس دین کو اپنی زندگی کے ہر برحلے میں شامل کرو جب تم کچھ بھی کرنا چاہو تو پہلے خیال یہ آئے کہ اس عمل کے لیے ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارا رب کس بات سے راضی ہے نبی کی آتاعت کس انداز پر پوری ہوگی جس دن تم نے یہ عمل شروع کر لیا اپنے اندر احساس دین ذمہ داری دین کے حوالے سے جو اسے تم نے اس کی تکمیل کر لی تب سمجھ لینا کہ واقعی میں تمہارے اندر حسینی آتا رہی ہے حسین کی قربانی اس وقت بھی اعلان کر رہی تھی آج بھی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے میرے پیارے حضرت امام حسن نے آپ دیکھیں بچانے کے لیے اس امت کو جنگ سے حاپس میں قتل و غارتگری سے بچانے کے لیے آپ دیکھیں سب کچھ قربان کیا کی نہیں کیا اگر حضرت امام علی مقام سلیہ نہ کرتے ایک مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون بیٹا اور پھر نبی نے اس بات کی بشانت دی تھی یہ تو ہو نہیں تھا یہ میرا بیٹا سلیہ کرائے گا اور امت کو خورے بھی سے بچائے تو اس کی تحمیل حضرت امام حسن کو کرنی کی اب آپ بتائیے اب جو لوگ جو لوگ آج اہل سنت والجماعت میں آقا کی امت کے درمیان امت میں فتن و فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ حضرت امام حسن کی اس قربانوں کو پراموش کر رہے ہیں اور جو لوگ ملت میں اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں وہی حسنیت کا رنگ اپنائے ہوئے ہیں وہی حضرت امام حسن کی قربانوں کو یاد کر رہے ہیں تو میرے پیارے اپنے اندر محبتیں پیدا کرو حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے محبتیں ہیں تو اس محبت کا حق یہ ادا کرو کہ ہم اپنے ماں بائیں کسی بھی فتنے کو جنم نہیں لینے دیں گے اور ہم اپنے ماں بائیں کسی یزیم کو پن اپنے نہیں دیں گے اور نبی کے دین کو ہم اپنی زندگی سے باہر نکل لیں نہیں دیں گے یہ ادا کرو تو ہی حسنی اور حسینی ہو تم سب دعوی ایک محبت سے میرے پیارے نہیں کام چلے گا محبت کا حق ہی ادا کرنا ہی بڑے گا یہ بڑی عظیم چیز ہے لوگ فراموش کر دیتے ہیں بھولی آتے ہیں رسمن اور ٹیلیشنل سارے کام کرتے ہیں حقیقت سے واقف نہیں ہے اس لئے جب حقائق اپنے پر تمہاری نظر رہے گی تو ہر کام کے کرنے کا انداز تمہارا پر الگ ہوگا تو منانا چاہیے جشت منانا چاہیے یاد کرنا چاہیے لیکن صرف واقعات کو یاد نہیں کرنا چاہیے واقعات کے پیچھے جو معاملات ہوتے ہیں انہیں بھی لوگوں کو یاد کرنا چاہیے آپ پورے حضرت امام حسن کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں حضرت امام حسین کی زندگی کو اٹھا دے دیکھیں ان دونوں کی پوری زندگی کا ہر عمل اور ہر قربانی سب اس میں مقصد کیا ہے دین کا نعافظ دین کی حفاظت دین کے لئے قربانی دین کے لئے سارے عمل ان کے رہے اب جب ہم ان کی یاد مناتے ہیں تو کیا یہ سبق ہمیں ان واقعات سے نہیں لینا چاہیے کہ دین کو ہم بھی اتنا ہی عزیز کر رہے ہیں